اگلا سوال ہے علی بھائی کہ یزید لاکھ گناہ گار سے ہی کافر تو نہیں ہے نا صرف قاتل ہی ہے اور آپ یزید کا ایسا کریکٹر پیش کرتے ہیں کیا آپ آخری وقت ان کے ساتھیں کیا پتہ انہوں نے توبہ کر لی ہو تو میں یہی جواب پھر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے غلامت کا دیانی نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو اور یہی بات میں بریلویوں سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے ایسری تھانوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو تو آپ ان کو ایک ملومت مان لیں اور میں یہی بات دیوبندیاں سے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے غلامت علیوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو تو آپ ان کو مجددین و ملت مان لیں تو مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے تو یہ کہانی ہے اس کے بعد میں نے پہلے بھی بولا ہم کافر کبھی بھی نہیں کہتے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ ابو دعود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا شر کو معاف نہیں کرے گا یا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے کسی کو نہاق قتل کیا ہوا اس میں الفاظ ہے اللہ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا شر کے علاوہ جتنے گناہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا جس کے لیے نہیں چاہے گا اس کو پکڑ سکتا ہے قتل ناق پہ حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک زمی کافر کو بھی نہاق قتل کیا وہ چالیس سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی وہ خوشبو بھی نہیں سنگے گا تو مسلمان کو نہاق قتل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو غریب فرما سکتا ہے تو ہم نے کبھی بھی جزید کی آخرت کا فیصلہ نہیں کیا نہ کرتے ہیں آپ کسی لیکچر میں نہیں دکھا سکتے ہیں ہم نے تو کس کو ٹاپک میں ہم تو کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے یا اس کے باؤچ داد جس کے افیکٹی پوری امت ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آخرت کا معاملہ کون ہوتے ہیں آخرت تو اللہ کے پاس ہے دنیا ہم ڈسکس کریں گے جو کچھ ان کا کریکٹر ہم تک پہنچا ہے یہ نہیں ہے اور اس میں یہ کہنا کہ کہ وہ ایک امت ہی گزر گئی اس کے عمال اس کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ تمہارے عمال ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا یہ اوٹ آف کنٹیکس آیت پیش کرتے ہیں یہ تو نیک عمال کے بارے میں برے عمال کے بارے میں تو نہیں برے عمال تو قرآن خود آئیلائٹ کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نہیں کی ہیں تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوت نہیں ہو چکے ہوئے تھے لیکن آئیلائٹ کی ہیں قرآن پاک تو بھرا ہوا ہے پرانے لوگوں کی غلطیوں کو آئیلائٹ کرنے کا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہودی کا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ہمیں ابراہیمی نسبت فائدہ پوچھا دے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے بات ابراہیم اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اپنے عمال اپنے ساتھ لے کے فوت ہو گئے ان کے عمال ان کے ساتھ ہیں ان کے نیک عمال کا تمہیں کوئی پیدا ہونے والا نہیں یہ تو نہیں الفاظ ہیں تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کم آیا تم پر اس چیز کا وبال ہے یہ نہیں آیا کہ ان پر ان کا وبال جو انہوں نے برائی کی تھی ان پر ان کا وبال یہ نہیں بات ہوئی برائی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے اچھائی کی ہو رہی ہے کہ ان کے عمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے تمہارے ساتھ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک عمال کیے تم نے کیا کیا نیک مان